السلام علیکم ناظرین میرے نام سشان رزا ہے اور آپ سشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہر سال کی طرح آج بھی چار اگس کا دن ہے اور چار اگس کا دن جو ہے وہ یوم شہدہ ہے پولیس اقیدو تو احترام کے ساتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ آج کا دن منانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاک فوج کے جوان اور ہمارے جو پاک فوج کے افسران ہیں وہ وطن کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اور سرحدوں کی فاظت کرتے ہوئے جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں تو اسی طرح ہم بات کریں پولیس کی تو پولیس اندرونی خطرات ہیں یعنی جو چوری، ڈکیتی، اغوائے برائت آوان اور سنگین نویت کی جو وارداتیں ہیں اس کی روک تھام کے لیے اور اس کے خلاف جب آپریشنز کرتی ہے تو ایسے میں ہمارے پولیس کے کتنے جوان ہمارے افسران شہید ہو چکے ہیں اور نہ صرف سنگین نویت کی جو وارداتوں میں مطلوب اشتیاریوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بلکہ دہشتگردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بھی ہمارے پولیس ہیں، پنجاب پولیس کے اور سرحد پولیس ہو کے بھی پورے آل پاکستان کے تمام جو پولیس جو افسران ہیں اور جو جوان ہیں ان کے جانب سے جانوں کے نظرانے پیش کر گئے ہیں بے مثال قربانیاں ہیں تو ان کو آج کا دن جو ہے وہ حراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے اور اس حوالے سے تقریبات جو ہے ملک بر میں جاری ہیں اور جو شہدہ کے لوہیکین ہیں، فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی یکجیتی کا اظہار کرنے کا آج کا دن ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے شمیں جو ہیں وہ یہاں پر روشن کری جا رہی ہیں یادگار شہدہ جو ہے وہ بنائی گئی ہیں اور یہاں پر شہری جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور شہدہ پولیس سے جو ہے وہ اپنی جو محبت ہے اس کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اب یہ اس وقت میں جھنگ میں موجود ہوں جھنگ میں یہاں پر جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر ٹی پیو جھنگ پہنچیں گے اور ان کے جانب سے جو ہے وہ شہدہ کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور یادگار شہدہ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ شعبہ سندگی سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور جو شہدہ پولیس ہیں ان کے جو بے مثال قربانیاں ہیں ان کو آج کا دن جو ہے وہ یاد کرنے کا ہے اور یہاں پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنگ پولیس کی اگر ہم بات کریں تو جنگ پولیس کے انتالیس شہدہ ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے وہ جانوں کے نظرانے دے کر عوام کو تحافظ فرام کیا عوام کی جانوں مال کی حفاظت کے لیے انتالیس شہدہ ہیں جنگ کے جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ٹی پی او جنگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے انہوں نے یادگار شہدہ پر جو ہے وہ پھول جو ہے کی چادر چڑھائی یہاں پر جو ہے وہ پہنچ کر ناظرین جنگ پولیس کے انتالیس شہدہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے جو ہیں وہ پیش کیے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جھنگ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ شہدہ کے عزاز میں جو ہے وہ ریلی نکالی گئی جس میں پگیوں پر جو ہے وہ شہدہ کے جو ورساں ہیں جو ان کی فیملیز ہیں جو بچے ہیں وہ سوار تھے اور انہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ یدیتی کا اصحار کیا گیا ریلیوں میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ موجود تھی اور زبردست خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اگر یہاں بات کریں تو انتالیس شہدہ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کے نظرانے جو ہیں وہ پیش کیے ہیں جھنگ پولیس کے انتالیس وہ جوان نفسران جو ہیں جنہوں نے اپنی ملک کے لیے اپنی عوام کے تحفظ کو لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اور یہاں آج شم روشن کی جا رہی ہیں اور شم روشن کر کے حراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور کیونکہ فوج کے جوان اور افسران جس طرح سے ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں تحشدگردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں تو ایسے میں چوروں ڈکیتوں خطرناک اشتیاریوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جو پولیس کے جوان اور افسران ہیں وہ بھی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں تو ایسے موقعے پہ بڑی تعداد میں انجومن تاجران شہری مختلف شعبوں سے لوگ یہاں پہنچئے یاد کر رہے ہیں شہدہ پر اور انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا خراج تحسین اپنے شہدہ کو پیش کیا اور کیونکہ دیکھیں پولیس یہاں پر میں بات کروں گا بہت سارے وہ لوگ جب پولیس کا نام آتا ہے تو فوراں ان کے ذہن میں کرپشن کا خیال آجاتا ہے نیگٹیف سوچ آجاتی تو میں ایک بات یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ہمیں رات کو کوئی تکلیف ہوتی ہے رات کے تین بجے اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہی پولیس کے جوان یہی پولیس کے افسران ہماری مدد کے لئے جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں تحفظ فرام کرتے ہیں دیکھیں جس طرح مختلف شوہوں کی اگر ہم بات کریں جس طرح میں میڈیا سے ہوں تو میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اسی طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی ایک شخص کی کوئی غلطی یا کتاہی کی ہم بات کریں تو اس سے علاوہ بہت سارے وہ لوگ جو عوام کو تحفظ فرام کرتے ہیں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تویل ڈیوٹیز کرتے ہیں خوشی ہو غم ہو یہ نہیں جاتے اپنے گھروں کو یہ آپ کی تحفظ کے لئے ہمہ وقت موجود رہتے ہیں تو آج کا دن وہ ہمیں اپنی جو ہے وہ پولیس کو خراجے تحسین پیش کرنا ہے خراجے عقیدت پیش کرنا ہے تو آئے سب مل کر جو ہے وہ اپنی پولیس کو پنجاب پولیس کو اپنی تمام صبحوں کی پولیس کو خراجے تحسین پیش کریں بہت شکریہ اللہ حافظ